کننا چیزانا روزا ٹوٹ جند ہے اور کننا چیزانا روزا نہیں ٹوٹ دا پہلا مسئلہ تھے اوہ تسی سارے حضرات بڑی توجہ ونہ سمات فرمالو کہ او کےڑیاں چیزانے جنہ دنال روزا ختم ہو جند ہے روزا ٹوٹ جندہ ہوے اوہ تسی سمات فرمالو پہلی بات ہے کہ کوئی بندہ جان بجھ کے جان بجھ کے کوئی بندہ چیز کھا لوے کھانا کھا لوے پانی پی لوے انہوں پتا بھی ہوئے کہ میرا روزہ ہے میں روزے دی حال دے اندر آ وہ پھر بھی کھانا پینا شروع کرتے ہوئے کھانا کھالا ہوئے تو وہ دنہ روزہ ہو دا ختم ہو جائے گا روزہ ہو دا ٹوٹ جائے گا جان بجھ کے کوئی چیز کھا لینا یا جان بجھ کے دوائی کھا لینا پتا بھی یہ کہ میرا روزہ ہے گولیاں کھا لینا کبسل کھا لینا سیرہ پی لینا وہ دنہ لوی روزہ جڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگلا مسئلہ اگلی بات بھی سن لو کہ بارش دا پانی ہوئے تو وہ بندہ مون دوے چونوں لیا کہتے اندر نکل جائے وہ دنہ لوی روزہ ٹوٹ جائے گا بارش دے کترے ہون بندے نے مون کھولیا روزہ دار نے جان بجھ کے وہ کترے اندر خلق تو تھلے چلے گئے وہ دنہ لوی روزہ ختم ہو جائے گا کچھا گوشت کھا لینا خواہو حلال ہوئے یا حرام ہوئے ٹھیکے کچھا گوشت کھا نلوی روزہ ختم ہو جائے گا چربی کھا نلوی روزہ جڑا ختم ہو جائے گا خشک گوشت کھا نلوی روزہ ختم ہو جائے گا گندم دے دانے دو تن بندے نے چبالے انہوں نگل گیا اندر لیا گیا وہ دن الوی او دا روزہ نہیں روے گا او دا روزہ ختم ہو جائے گا گندم دے دانے کھا نل یا تل وغیرہ یا تیل وغیرہ یا گندم دے اس طرح دی کوئی چیزیں خان دے نال روزہ ہو دا نہیں رفے گا روزہ ہو دا ختم ہو جائے گا اس واسطے ضروری یہ چیزیں کہ روزہ دوچ احتیاط کی تھی جائے جان بوجھ گے روزہ توڑونا لیے چیزیں کرنیاں او دے نال جڑا او روزہ انسان دا ختم ہو جاندہ ہے او دے نال روزہ باقی نہیں رہندا اگلا مسئلہ سماد فرماؤ کہ بیوی دنال ہم بستری کرنا رمضان دے اندر اے بھی مسئلہ سماد فرماؤ کہ روزہ دی حالت وچ بیوی دنال ہم بستری کی تھی یا رات نو کی تھی او دا مسئلہ لید ہے روزہ دی حالت وچ اگر کسی نے اپنی بیوی نال جمع کر لیا ہم بستری کر لئی او دا مسئلہ لید ہے رمضان المبارک دے اندر رات نو اپنی بیوی دنال تسی مباشرت کر سک دے ہو جماع کر سکتے ہو اسلام نے دی کھلی اجازت دیتی ہے پہلے شروع اسلام دے اندر منع سی پھر بعد وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت انعائیت فرما شدی کہ دوسری رمضان دیاں رہتا وچ دوسری اپنی بیوینا الہم بستری جماع کر سکتے ہو اگر روزے دی حالت وچ کیتی تو پھر توڑا روزہ ختم ہو گیا رمضان دے اندر روزے دی حالت وچ کے بندے نو بتا سی کہ میرا روزہ ہے انہیں روزے دی حالت وچ بیوینا جماع کر لیا ہم بستری کر لئی ٹھیک ہے مباشرت کر لئی تو ادھا روزہ ہم نہیں روے گا اگر بیوی دا روزہ ہے تو بیوی دا بھی ختم ہو جائے گا اگر خامن دا روزہ ہے تو خامن دا بھی روزہ ختم ہو جائے گا وہ روزہ ادھا نہیں روے گا جماع کرنا ہو روزے دی حالت وچ جن نے اپنی بیوینا کی تا یا جنہیں روزہ دی حالت وی زنا کیتا ادھا بھی روزہ جڑے ہیں وہ ختم ہو جائے گا ادھا روزہ باقی نہیں روے گا اگلا مسئلہ سماد فرماؤ کہ کئی بندے ایک بڑا رمضان المبارک دندر مسئلہ چالتا ہے پوچھیا چالتا ہے کہ احتلام ہون دنال روزہ ٹوٹ جند ہے یا نہیں ٹوٹتا اہلی مسئلہ بڑا ضروری ہے آہمیں سون کے اگر لوگوں تک بچاؤ لوگوں نے سلا ہوئے اینا مسئلہ اندھا بتا لگ جائے کہ احتلام ہو گیا بندے نے روزہ رکھیا فجر دی نماز بڑی ساؤں گیا ستیاں خواب دی اندر انہیں احتلام ہو گیا ان کی صورتی حال ہے کیا ادھا روزہ باقی روے گا یا روزہ ختم ہو جائے گا احتلام ہون دنال روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کسی بندے نے روزہ دی حالت ویچ دن دی ٹیم روزہ رکھیا ہے احتلام ہو گیا ہے نہ باق ہو گیا ہے ادھا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ادھا صحیح ہے انہیں چاہیے دا کہ اٹھ کے گسل کریں گسل کر کے باق ہو جائے تے ادھا روزہ انہوں کوئی فرق نہیں پوے گا روزہ ادھا ٹھیک ہے روزہ ادھا باقی روے گا روزہ نہ ٹوڑے کئی بندے ہیں جو بھی اندھا احتلام ہو گیا وہ سمجھ دن کہ روزہ ختم ہو گیا ہے انہوں روزہ ٹوٹ گیا ہے تے ہوں نہ سکھی کریئے جو انہوں جان بجھ کے روزہ تھوڑ چھڑ دیں اس واسطے وہ گناہ گار ہو گئے احتلام ہو اندرال روزہ نہیں ٹوٹتا اے مسئلہ اپنے ذین جو پکا بٹھا لگو دن دے ٹیم احتلام ہویا روزہ دی حالت میں چھویا ہے تے وہ دنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا بتا نہیں کہا کنڈی لار تو اٹھے بیانہ لگیا ہے اگلا مسئلہ سماد فرماؤ کہ خون نکلنے دنال روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اے بھی مسئلہ سماد فرماؤ کئی بندے پوچھ لینے کہ خون نکلیا جسم دے کسے بھی حصے بھی جو خون نکلیا ہاتھ جو نکلیا موں جو نکل آیا بیرچو نکل آیا جسم دے کسے بھی حصے جو اگر خون نکل جائے تے کیا ہو دنہ روزہ ٹوٹ جاندہ ہے یا نہیں ٹوٹتا خون نکلنے دنال اے توجہ نا مسئلہ سن لگو خون نکلنے دنال روزہ نہیں ٹوٹتا اگر سارے جسم جو بھی خون نکل جائے زخم ہو جانا زخم جو خون جاری ہو جانا سارے جسم دے بھی خون نکل جائے تے پھر بھی روزہ باقی روے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا خون نکلنے دنال روزہ نہیں ٹوٹ دا باقی روزہ رہن دا ہے صحیح سلامت رہن دا ہے ٹھیک ہے ان روزے نو بورا کیتا جاوے جسم جو خون نکلنے دنال روزہ نہیں ٹوٹ دا وہ کسے بھی اسے جو خون نکل آوے وہ دنال روزہ باقی روے گا کئی واری ہیں جو اندہکے بندے دا خون نکلے آپ مسئلے دا نہیں پتا بندے نے پانی پی لے یار میرا خون نکل آیا روزہ دے میرا ختم ہو گیا اس واسطے یہ مسئلے ضروری نہیں ہیں سمجھو 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 فیدہ ہو جائے گا خون نکلنے دنال روزہ نہیں ٹوٹ دا اگلی بات کہ اگر خون دندا وچو نکلے اے دا ایلا دا مسئلہ اگر بندے دے دندا وچو کوئی زخم ہو گیا موچ زخم ہو گیا دندا جو خون نکلنا شروع ہو گیا یا زبان جو خون نکلنا شروع ہو گیا یا جبڑیاں جو خون نکلنا شروع ہو گیا تو اے دا وی مسئلہ سمجھو فرماؤ جیڑا خون دندا جو نکل دے اگر وہ خون بار چلا جاوے خلق دے اندر نہ جاوے بندہ بار تھوک دوے اندر جان نہ دوے او دے اثر اندر داخل نہ ہوئے خون تھوکے دنال مکس ہو کے تے خلق دو تھلے نہ جاوے تے او دنال روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر خون جیڑا ہے او بندے دے خلق اندر چلا گیا مو جو خون نکل دا پیاسی دندا جو خون نکل دا پیاسی او تھوک دے نال مکس ہو کے تے بندے دے خلق تو اندر چلا گیا پھر او دے نہ روزہ جڑا او ختم ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دندا والا خون بندہ بار سردوے انہوں اندر لے کے نہ جاوے تے پھر او دے نہ روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ باقی رفے گا ایک اور مسئلہ بڑا ضروری ہے اوہی سماعت فرمالو کہ دودھ پیلان والی عورت یا حاملہ جڑی عورت ہے جڑی بچے نو دودھ پیلان دیئے یا او دا حمل ہے او دے پیٹ دے اندر بچائے بچیئے تے او دے روزہ دے بارے کی حکمیں اوہی بڑی توجہ نہ سماعت فرمالو بڑا پچیدگی والا مسئلہ ہے توجہ نہ سنو گے دے انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا سارے سارے ہیں اس بات دا علم ہو جائے گا جڑی عورت حاملہ ہوئے یا بچے نو دودھ پیلان دی ہوئے فقہہ فرمان دے کہ اگر انہوں دھار ہوئے مثلا کچھ عورتیں ایسی ہوں دیا نے وہ جو بچے نو فیڈ کروان دیا نے دودھ پیلان دیا نو دنہ کمزوری ہوں دی عورت اگر ڈکٹر کہہ رہے ہیں کہ توں کمزوری ہو جائے گی تنہوں کو بیماری لگ جائے گی جسم دیں ہڈیاں کمزور ہو جائے گی یا ڈاکٹر دی مشورے دنال کو اچھا ڈاکٹر ہوئے ایماندار دیاندار ہوئے وہ دے مشورے دنال اگر وہ حاملہ ہو رہا تنہوں کوئے کہ رولہ رکھنا تیرے واسطے ٹھیک نہیں ہوئے گا تیرے بچے واسطے ٹھیک نہیں ہوئے گا یا دودھ پیلان والی عورت دنوں ڈاکٹر کو ایسا ایماندار مسلمان کہندہ ہے کہ نہیں یہ دیرے واسطے اچھا نہیں ہوئے گا کیونکہ کمزوری ہوں دیئے حمل دی حالت ویچوی جدو عورت ہوں دیئے تیفیر بابا جی بہت زیادہ کمزوری عورت ہو جائے دیئے جدو بچے نو فیڈ کروان دیئے دودھ پیلان دیئے ادھ میں عورت نو بہت زیادہ کمزوری ہوں دیئے اگر کئی ماری ایسا ہوں دیئے کہ دودھ پیلان دینا لگا روزہ رکھے ہوئے تیفیر عورت نو نقصان ہوں دے بیماری لگن دا خطرہ ہوئے کمزوری ہوں دا خطرہ ہوں دے تیئے اس واسطے اگر دودھ پیلان والی عورت سمجھ دیئے یا حاملہ عورت سمجھ دیئے کہ اگر میں روزہ رکھے آ تیفیر میں نو نقصان ہوئے گا جسم نو نقصان ہوئے گا تیفیر وہ روزہ نہ رکھے دودھ پیلان علی عورت یا جی دے پیٹ ویچ حاملے اگر کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے نہیں کہیں یہ عورتہ ایسا ہی جان بوجھ کے روزہ چھاڑ دیں دیئے یا نہیں جی ٹھیک ہے جی میں فیڈ کروانی ہوں یا میں حاملہ ہوں اگر انہوں پتہ ہے کہ میں روزہ رکھا گئے تیفیر وہ روزہ نہ رکھے ہو دے واسطے بہتر اے بڑی مسئلہ توجہ نہ سمات فرما لگو تی اگر انہوں پتہ ہے کئی ایسیاں اور دامین بہادر نے مسلمان نے ایماندار نے بڑا بڑا جگرہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دیتا ہے تو وہ بچے انہوں فیڈ بھی کروان دیا نے تنہار روزہ بھی رکھا دیا نے وہ حمل دی حالت ویچ بھی برکت رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے انہوں نے یہ کرے گا وہ حمل دی حالت ویچ بھی روزہ رکھ لان دیا نے تی اگر وہ رکھ سکتی ہے ادھا ذہن مطمئن ہے تی اگر وہ روزہ رکھے اور روزہ چھڑ دینا دودھ بلانہ لی اور حاملہ عورت اور اگر اچاندی یہ ویندی یہ کہ میں نے کمزوری ہو جائے گی یا کوئی میرا نقصان ہو جائے گا تی اگر وہ روزہ چھڑ دیو دیتے گناہ نہیں ہوئے گا اگلی بات سمات فرمالو بڑا ضروری مسئلہ کہ الٹی کرن دینال اگر روزہ دی حالت ویچ کیا آگئی الٹی آگئی تی ادھا ذہنال کی مسئلہ ہے اے مسئلہ سمات فرمالو اگر کوئی بندہ جان بجھ کے الٹی کر دیا خلق ویچ انگلی باگ گے وہ الٹی کر دیا جان بجھ کے تو الٹی موں بار کے ہوئے تی ادھا روزہ جڑے نا کوئی ٹوٹ جائے گا ایسی الٹی جڑی موں بار کے ہوئے جڑی کہ ایسی ہوئے کہ موں پرچ جائے جی دینال ایسی الٹی کرنا وہ خواب بار کرے یا انہوں اندر نکل جائے اندر تو نکل نہیں سکتا بار ہی کٹے گا الٹی بار ہی آگئی تو وہ الٹی بار کٹے الٹی کرے روزہ دار روزہ دی حالت ویچ اور اینی الٹی ہوئے کوئی دینا موں پرچ جائے موں پرکے فکا فرمال در موں پرکے الٹی آجائے تو دینال روزہ ٹوٹ جاندہ ہے الٹی نل جان بوجھ کے کہیں بندے ایمین جان بوجھ کے الٹی کر چڑھنا کہ میں میرے الٹی ہوگئے یہ در روزہ ٹوٹ گیا اور میں کی کرا اس واسطے وہ بندہ جرمدار ہے جنہیں روزہ جان بوجھ کے توڑے ہے جان بوجھ کے الٹی کرنا وہ موں پرکے ہوئے تو وہ دینال روزہ جڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس واسطے احتیاط ضروری ہے ایمین کہ لے اگر کسے بندے روزہ رکھیا ہے تو وہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ تنو انجیکشن لگنا ہے ٹیکہ لگنا ہے روزہ دی حالت وچھ ٹیکہ لگوانا اے جائز ہے یا نجائز ہے روزہ دی حالت وچھ ڈرپ لگوانا ایتا بھی مسئلہ ہے دو بھی ایک ہی مسئلہ نے اینا نوی سمجھ لو بڑی توجہ دینال کہ روزہ دی حالت وچھ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ تنو انجیکشن لگنا ہے ٹیکہ لگنا ہے پھر تو ٹیک ہو جائیں گا فقہہ فرماندے نے کہ روزہ دی حالت وچھ اگر انجیکشن لگ گیا تو دینا روزہ نو فرق نہیں پوے گا روزہ دی حالت وچھ دوسری انجیکشن لگ سکتے ہو ٹیکہ لگوا سکتے ہو روزہ دی حالت وچھ دوسری ڈرپ بھی لگا سکتے ہو اگر تنو ڈرپ لگنا دی ضرورت ہے کمزوری ہو گئی ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ کئی بندے ہو نہیں لواندے یا روزہ رکھیا کہ دوسری روزہ ٹوٹو نہ جائے روزہ ختم نہ ہو جائے اس واسطے مسئلہ بڑی توجہ نہ سمات فرمالو کہ روزہ دی حالت وچھ انجیکشن لگوانا میں جائے اگر دینا روزہ نہیں ٹوٹے گا ڈرپ لگوانا میں جائے ڈرپ نل وی روزہ نہیں ٹوٹے گا فقہہ نے یہ مسئلہ فقہہ نے لکھیا ہویا تو اس واسطے ذی نشین فرمالو انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ باقی رہنے ایک اور مسئلہ بڑا ضروری اور اہم مسئلہ وہ بھی تسی سارے حضرات سمات فرمالو کہ روزہ دی حالت اندر ٹیسٹ کروانا کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے حسر دال گیا ہے ڈاکٹر گل گیا ہے انہیں گیا جی تیرا یرکان دا ٹیسٹ ہے یا تیرا فلاں میدے دا ٹیسٹ ہے یا فلاں دا ٹیسٹ ہے کہ روزہ دی حالت ویج تیسٹ کروانا جسے ٹیسٹ ہونے انہوں نے خون کرنے خون نکل کے پھر ہولتا بیٹری پہ جاننے انہیں ٹیسٹ کرنے روزہ دی حالت ویج تسی کوئی بھی ٹیسٹ ہے جڑا خون تے جڑا توڑا ٹیسٹ ہونے اور روزہ دی حالت ویج تسی ٹیسٹ کروا سکتے اور ٹیسٹ کروانا جائز ہے اوڈویج کوئی گناہ نہیں روزہ دی حالت ویج تسی خون تہ ٹیسٹ کروا سکتے جیگر تہ ٹیسٹ ہے ہیپیٹیٹس تہ ٹیسٹ ہے اور ہوئی کسی قسم تہ ٹیسٹ ہے تو تسی روزہ دی حالت ویج تڑا اگر خون کردے نہ ٹیسٹ کردے نہ تسی کروا سکتے پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں اوڈانا تولو کوئی فرق نہیں پوے گا روزہ دے روزے دی حالت ویج ٹیسٹ کروا سکتے ہو اجائزے نجائز نہیں روزہ باقی روے گا اگلا مسئلہ سماعت فرمالو کئی بندے پوچھے دینے کہ روزے دی حالت ویج سرما پانل یا سر وی تیل لانل کیا ایدھنا روزہ ٹوٹ جاند ہے یا نہیں ٹوٹ دا نا خمکٹن دینال یہ سارے مسئلے سن لگو اگر کسے بندے روزے دی حالت ویج روزہ دار سی انہیں نا خن کٹ لے تو کوئی مسئلہ نہیں روزے دے ویج کوئی فرق نہیں پوے گا وہ دا روزہ باقی روے گا اگر کسے بندے روزے دی حالت ویج سرنو تیل لالیا تو پھر بھی روزہ جڑا وہ باقی روے گا روزہ ختم نہیں ہوئے گا روزہ برقرار روے گا روزے دی حالت ویج تیل لانا داڑی نو لانا سرنو لانا جائزے روزہ نئی ٹوٹے گا روزے دی حالت ویج نا خن کٹنے او دن الوی کوئی مسئلہ نہیں نا خن تسی کٹ سکتے ہو او دن釀 روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے دی حالت ویج تسی سرمای باست سکتے ہو او دن الوی روزہ نہیں ٹوٹتا سرما بانا لانا ناخن کٹنا روزہ باقی رہن دا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سادئیں اپنی گلہا نہیں شریعت نے اس دا کوئی اگلا مسئلہ سماد فرمالو کہ روزہ دار واسطے احتیاط بہت ضروری ہے کہ جنہیں روزہ رکھے ہیں اے نہیں کہ صرف روزہ رکھ لیا ہے بس ٹھیک ہے گل مک گئی نہیں روزہ دار واسطے بہت احتیاط ہے کہ انہیں چاہید ہے کہ کسے دی گیبت نہ کرے کسے دی جھگلی نہ کرے روزہ دی حالت ویچھ اٹھنا بولے روزہ دی حالت ویچھ کسے دے پوری نظر نہ پاوے روزہ دی حالت ویچھ کسے دے گیبت نہ کرے روزہ دی حالت ویچھ مال خریدن ویچھ اور مال ویچن ویچھ ڈنڈی نہ مارے کیوں کیوں تا روزہ ہے تو روزہ دار جڑا بندہ وی کون چاہید ہے کہ اپنا بھی خیار رکھے تو روزہ دا بھی خیار رکھے کئی بندے روزہ بھی رکھی جاندے نے چھوٹ بھی بولی جاندے نے روزہ بھی رکھی جاندے نے غالیاں بھی کٹی جانگے روزہ بھی رکھی جانگے غیبت بھی کری جانگے روزہ بھی رکھی جانگے تو چھوٹ بھی بہت زیادہ بولنگے اس واسطے روزہ دار بندے جنہیں روزہ رکھی آؤ دے واسطے یہ چیزیں ضروری نہیں کہ انہ چیزیں تو بچے بچنا تو ویسے بھی جائی دے لیکن روزہ دی حالت وچ ضروری ہے کہ اوہی نا چیزیں تو بچ جائے کہ میں روزہ رکھے اگر کوئی بندہ زیادتی بھی کر دے تو انہوں آکھے یار میں روزہ دارا میں تیرنا نہیں کچھ گل کر سکتا نہ تنگالی دے سکنا نہ تیرنا زیادتی کر سکنا کیونکہ میں روزہ دی حالت وچ ہاں تو روزہ دی حالت وچ اللہ تبارک و تعالی دے بندہ نزدیک ہوندے وہ دی رحمت سائیتھ لے ہوندے اس واسطے روزہ دارنا چاہید ہے کہ اے نا چیزیں دے خیال کرے پھر اللہ دے روزہ کو بلو فرمائے گا ایک اور مسئلہ سماد فرمالو کہ گسل دے طریقہ روزہ دی حالت وچ گسل کی میں کرنے اگر کسے دے گسل واجب ہو گیا ہے احتلام ہوندنال تو انہیں گسل کرنے روزہ دی حالت اندر روزہ دو بغیر جڑا گسل کرنے او دے طریقہ کارو وے کے اور روزہ دے بغیر اگر روزہ کوئی نہیں تے پھر تین فرض نہیں پہلا فرض ہے وے کے گرگرہ کرنا تے دوسرا فرض ہے وے کے ناکھ دی نروں ہٹی تک پانی چڑھانا تے جدو روزہ ہوئے گا پھر انجن نہیں کرے گا اے سن لوگی مسئلہ روزہ داراں واسے بہت ضروری جے کہ روزہ دی حالت وچ اگر تساں گسل کرنے تسی نپاک ہو گئے ہو تسی نجس ہو گئے ہو تساں دن تے ٹیم گسل کرنے روزہ دی حالت وچ تے روزہ دی حالت وچ تسی ہن گرارہ نہیں کرنا گرگرہ نہیں کرنا کہ جی میں روزہ تو بغیر بندہ گرگرہ کردہ سی پانی خلق تک جاندہ سی اس واسطے فقہہار نے منع کیتا ہے کہ گرگرہ نہیں کرنا تسی ویسے کلی کرنی تینوں دفعہ گسل واسطے روزہ دی حالت وچ گرگرہ نہیں کر سکتے کیونکہ او دے وچ حدشہ ہوندہ ہے کہ پانی جڑا او تھلے جا سکتا ہے خلق تتھلے میدے وچ جسم وچ جا سکتا ہے روزہ دی حالت وچ گرگرہ نہیں تسا کرنا ویسے کلی کرنی تین دفعہ اور نہ ہی ناک دی نرم ہٹی تک پانی بجاندی کوشش کرنی ہے صرف رام دن آلی ناک چپانی باؤ تین دفعہ کلی کرو کہ کوشش کرو کہ پانی جڑا او تھلے نہ جا سکے روزہ دی حالت وچ گسل اس طرح کرنا میں کہ روزہ دی حالت وچ بندہ نہ سکتا ہے کہیں بندے نہاندے نہیں اور نہاوی سکتا ہے اسلام نے اس تو منع نہیں کیتا روزہ دی حالت وچ تسی فجر تو بعد زہر تو بعد اثر تو بعد کسے بھی ٹائم تسی نہا سکتے ہو اور جنہی دیر مرضی نہاؤ ایدہ بھی مسئلہ کوئی نہیں روزہ دی حالت وچ تسی گسل بھی کر سکتے ہو نہاوی سکتے اور ایک اور بہت زیادہ مسئلہ یہ سارے حضرات بڑی توجہ دینال سماد فرمالے آجے بہار شریعت اندر بھی مسئلہ مجود ہے اور فتاوہ رضویہ دیندر بھی مسئلہ مجود ہے کہ روزے دی حالت وچ عورت دا بوسا لینا انہوں گلے لگانا یا او دا بدن چھونا روزے دی حالت وچ کہ بندنو بدا ہے کہ میں روزہ دارا تو روزے دی حالت وچ عورت نو بوسا لینا یا گلے لگانا یا او دا بدن چھونا یہ مکروئے کہ جدو انہوں اندیشہ ہوئے کہ منو اے دینال انزال ہو جائے گا یا میں جماعت اندر مبتلا ہو جائیں گا یا میں ہم بستری دی طرف چلا جاما گا اس حواظتے فقہا نے فرمایا بہار شریعت اندر یہ مسئلہ مجود ہے اگر یہ اندیشہ ہوئے کہ میں عورت دینال جماعت کر لاما گا یا ہم بستری دی طرف چلا جاما گا فیر او دا عورت دا بوسا لینا گلے لگانا یا او دے بدن چھونا یہ مکروئے روزدار نو چاہی دے کہ اگر او کنٹرول نہیں کر سکتا فیر او عورت دے نیڑے نہ جاوے او مفہوظ روے کہ تے او روزہ نہ اپنا توڑ بیٹھے او دا نقصان ہوئے گا تو اس واسطے بہتر ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کہ او مباشرہ دی طرف بندہ اپنے 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 کنٹرول نہیں کوئی بندے ان دن کر سکتے تو او دے واسطے بہتر اے وے فکاہا فرماندے نے کہ عورت دور روے نہ او دا بوسا لوے نہ گلے لگائے اور نہ بدن چھوے اور اگر انہوں پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں میں مباشرہ دی طرف اور جماعت دی طرف نہیں جا سکتا تے فیر او روزہ دی حالت وچھ عورت نو ہاتھ لہ سکتا ہے عورت دا بوسا لے سکتا ہے اگر انہوں پکا یقین ہے اپنے ہوتے کہ میں انہوں انزال نہیں ہوئے گا یا میں ہم بستری دی طرف مباشرہ دی طرف نہیں جا ہوا گا پکا یقین ہے اس بندے اپنے ہوتے اتماد ہے تے فیر کوئی حرج نہیں اگر اتماد نہیں تے فیر او دا او مکروہ ہے عورت دا بوسا لینا گل نہ لگانا یا اس دے جسم نچھونا اگلا مسئلہ سماد فرمالو تو اگر کسی عورت نے روزہ رکھیا عورت واسطے مسئلہ خصوصاً عورتان واسطے ساڑیاں ماں بیناں واسطے بیٹیاں واسطے اگر کسی عورت نے روزہ رکھیا سر کی ٹیم انہیں سہری کھا لئی روزہ رکھ لیا لیکن فجر تو بعد یا زہر تو بعد انہوں حیز شروع ہو گیا ماہ واری شروع ہو گئی تو ادھا کی مسئلہ ہے اگر روزہ دی حالت وچ عورت نے حیز آ جائے تو ادھا روزہ ٹوٹ جائے گا ادھا روزہ باقی نہیں روے گا ادھا روزہ ختم ہو جائے گا اس واسطے اگر دن دے ٹیم روزہ رکھیا تے حیز شروع ہو گیا ماہ واری شروع ہو گئی تے او جڑی مہینے جڑی جڑی ہون دے اگر شروع ہو گئی تو ادھا روزہ ختم ہو جائے گا تو ان بہتر ہے کو کھانا پینا ادھا واسطے جائز ہے وہ کھانا میں کھا سک دیئے وہ پانی بھی پی سک دیئے اور البتہ رمضان دا مہینہ ہوئے تے بہتر ہے وہے کہ عورت جڑی یہ لوگاں دے سامنے نہ کھاوے پیئے جنہوں حیز شروع ہو گیا ہے بہتر ہوئے کہ پرحیز کرے کمرے دے وچ بے کے علیہ دا بے کے چھپ کے وہ کھانا پینا کھا سک دیئے انہوں جائزے وہ دے گناہ نہیں جڑی عورت حیز شروع ہو گیا رمضان دے وچ روزے دی حالت وے ہوتا روزہ ختم ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا انہوں کھان بھی کر سک دیئے کھا بھی سک دیئے پی بھی سک دیئے اگلا مسئلہ سامنے فرمالو بڑا ضروری مسئلہ لوگوں پوچھ دینے کہ روزے دی حالت وچ برش کرنا ٹوٹ پیسٹ کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز یہ دا مسئلہ سن لو منجن کرنا یا برش کرنا پیسٹ کرنا روزے دی حالت وچ تو فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھیا کہ بہتر ہے کہ روزے دی حالت وچ برش نہ کیتا جائے ٹوٹ پیسٹ استعمال نہ کیتی جائے منجن استعمال جیڈا پوٹر ہوندے ہیں مالدے میں ادھا استعمال نہ کیتا جائے کیونکہ حدشہ بھی کہ جیڈی ٹیوب روزے دی حالت وچ دوسری ٹیوب استعمال کر رہے ہو ادھا ذائقہ توڑی خلق تک پہنچ جائے اور جیڈا منجن استعمال کر دے پوٹر کو سکتا ہوں ذرہات بندے دے اندر چلے جائے کیونکہ پتہ نہیں لگتا اس ویلے جیڈا بندہ ٹیوب کر دا ہوں دے برش مار دا ہوں دے دن دانوں یہاں پوٹر مار دا ہے تو ادھے نال اے حدشہ بھی کہ او سکتا ہے کہ او ذائقہ پیسٹ ادھے خلق تک پہنچ جائے تو اس واسطے کیونکہ پیسٹ بہت تیز ہوں دی یعنی منجن وی کافی نمکین اور بریقوں دینے تو او حلق ویچ اترنے دا کبھی امکان ہوں دے تو اس واسطے بہترے وے کہ روزہ دار روزہ دی حالت ویچ ٹورپیس استعمال نہ کرے بلکہ مسواق استعمال کرے مسواق کرنا ٹھیک ہے روزہ دی حالت ویچ تسی مسواق کر سکتے ہو کیوں حضرت عامر بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کہ میں کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو روزہ دی حالت ویچ مسواق کر دیا جامعہ ترمزی دی حدیث ہے کہ کئی دفعہ میں نبی پاک نو روزہ دی حالت ویچ مسواق فرما دیا دیکھے آئے جامعہ ترمزی دی اندر حدیث موجود ہے تو بہتر ہے کہ روزہ دار نوچائی دا مسواق استعمال کرے روزہ دی حالت دی اندر کسے دا روزہ کھلوانا بہت وڈی عبادت ہے بہت وڈا سواب دا گا میں اور اگلا مسئلہ سماد فرماو کہ سہری جڑی یہ سہری کرنا اہد بارہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماد فرماو کہ روزہ دے ویچ جڑے اسی سر کی ٹیم کھانا کھانے ہو دی برکت کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے بخاری شریف دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا سہری کریا کرو کیونکہ سہری دے ویچ اللہ نے برکت رکھی کی رکھیے بولو بولو کی رکھیے بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے امام بخاری نکل کر رہے نے کہ سہری کھایا کرو کہ سہری کھان دے نال اللہ برکت عطا فرما دا ہے کنوں کھانے ویچ برکت پا دیندہ تے جڑا کھان دا ہے او دے ویچ بھی اللہ برکت عطا فرما شردہ ہے سہری کرنی چاہیے دیئے کہیں بندے تو انہوں پتہ ہمیں اٹھ دے نہیں ہیں اوہ میں یار کوئی چیز نہیں کھا دی میں روزہ رکھ لیا ہے بڑی بادری وہ خان واسطے روزہ تو ہو جائے گا روزہ ویچ فرق نہیں پوے گا روزہ ہو جائے گا اگر کسے بندے سہری نہیں مکھا دی صبح اٹھ کے کھانا نہیں مکھا دا اوہ دا روزہ ہو گیا ہے اگر انہیں نیجت کر لی روزہ ہو گیا ہے لیکن سہری کھان دی برکت ہے نبی پاک نے فرمایا سہری کریا کرو سہری کھایا کرو کیوں آپ نے فرمایا کہ اہلِ کتاب جڑے سنو سہری نیسن کر دے مثلا عیسائی یہودی اہلِ کتاب جڑے سنو سہری کرنے تو بغیر ہی روزہ رکھ لن دے آپ نے فرمایا تو اسی سہری کر کے انہیں مخالفت کریا کرو تو سہری کرنے دے اندر برکت دے اٹھ کے کھجور کھا لو پھو میں یا ایک کوٹ پانی پھیلو سہرا خاندان جی تو بیٹھا ہوئے نا سہری دے ٹیم تو وہ بڑی برکت ہوں دی اس ٹیم ایک خوشی مل دیئے تو اس ٹیم ستیاں رہنا یا کھنا منوں نہ جگایا میں نہیں روٹی کھانی تو نبی پاک دی حدیث توڑے سامنے رکھی حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت دی سہری وچ برکت رکھی جیڑا سر کی ٹیم اٹھ کے روزے ٹیم اٹھ کے روزہ رکھے گا کچھ کھاوے پیئے گا کیوں وہ پھر سہری کرن دینا البابا جی سارا دن بندہ ایزی رہن دا ہے پریشانی نہیں ہوں دی کہیں میری بندہ روزہ انجر اکھلان دا بغیر کھانا پینے تو وہ پھر سارا دن ڈیک دا ہی رہن دا یار میں کچھ کھا دا نہیں میں روٹی نہیں کھا دی وہ وز وزہ چلدہ رہن دا ہے میں پانی نہیں پیتا اس واس تے سہری جڑی یہ وہ کرنی چاہی دیئے حدیث تو بھی صابت ہے یہ دی فضیلت بھی صابت ہے سہری کھانا سنت ہے نبی باغ نے بھی کیتی ہے صحابہ اکرام نے بھی کیتی ہے وہ حضور نے کوئی حکم بھی فرمایا وہ تسی بھی سہری جڑی یہ نہ وہ کھایا کر سہری دے اندر کی یہ برکت ہے اگلا مسئلہ سماعت فرماؤ کہ جدو وہ تسی مسجد دے اندر ہوندے ہو نا مسجد دے اندر تے کوشش کریا کرو کہ مسجد دے اندر آ کے تے دو نفل پڑے جانے کی کیتا جائے دو نفل تہیت المسجد دے پڑے جانے تو سی عرب ممالک دے اندر چلے جاؤ تے عربی اس چیز دے پڑے بابا جیو پبندی کر دینے چاہ دوں انہ مسجد جانے نا انہ جانے سار اللہ اکبر کہا کہ دو نفل پڑنے یہ دی بڑی فضیلت ہے یہ دی بڑی برکت جے آپ نے بینڈ جدو میں اگر جماعت کھڑی نہیں اگر ٹائم اے ہوئے اگر ٹائم نہیں دینے ہوئے تو جماعت کھڑی تو اسی پیچھے نفل نہیں جیتے لینے پھر جماعت دینال شامل ہونا ضروری ہے فرض ضروری نہیں نفل ضروری نہیں اگر ٹائم ہے وے وقت ہے وے آسانی دینال تسی پڑھ ساکتے ہو تو تسی آگے تہیت المسجد دو نفل پڑھ لگو یہ دی برکت کی یہ برکت دستا لگا جائے نبی پاک جدو میراج دی رات جنت وچ گئے نا سبحان اللہ میراج دی رات میراج دی تیرا کریم نبی جدو جنت وچ گیا نا تو حضور نے کسے دی چلن دی آواز سنی قدمہ دی آواز سنی قدمہ دی آہر سنی نبی پاک نے جبریل امین نے فرمایا جبریل جی آقا اے کی دی چلن دی آواز ہے اے کیرا بے ٹور دا جنت وچ جبریل امین نے عرض کی دی حضور کوئی نہیں جنت وچ بے ٹور دا ایک توڑا گولاں ہے جڑا مدینہ بے ٹور دا ہے سبحان اللہ کتے پہ ٹور دا ہے اچھی بولو کتے پہ ٹور دا ہے مدینہ پہ ٹور دا ہے نبی پاک نے فرمایا مدینہ پہ ٹور دا ہے تو آواز جنت وچ آ رہی ہے حضور نے فرمایا ایک اڑائی آئے 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 دو روایتہ نے جبریل نے عرض کی تی سونا اے تھوڑا گولام بلالے اے تھوڑا نوکر بلالے اے تھوڑا موزن بلالے نبی پاک نے فرمایا بلالے جی آقا بلال مدینے دین گلیاں وے چل دینے تو انہوں نے چلن دی آواز جنت وے سنائی دین دی تھوڑی برگج اچھا عمل کیسی او عمل سن لو تو پھر اس دے عمل کرانگے نبی باگ میں رائی تو واپس آگے حضور نے بلال بلایا فرمایا بلال یار تو کڑا ایسا عمل کرنے حضور کیوں ہے حضور نے فرمایا میں تیرے چلن دی آواز جنت وے سنی تو ایتھے گلی وے چلن دی آواز میں جنت وے سنی کیڑا عمل کرنا ہے تو بلال نے ہتھ جوڑ کے عرض کیتی سوڑا عمل تے میرے کو کیڑا کوئی سارے عملان دا دارم دارتے تسی ہو پر حضور میں نو لگ دا ہے کہ ایک عمل میں کرنا ماؤ سکتا اللہ نو قبول ہو گئی دی وجہ تو یہ میں نو عزت بھی مل دی ہے نبی باگ نے فرمایا بلال جلدی دا سو کیڑا عمل ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے نے سونے آقا جدو میں مسجد نبی چونہ نو وضو کر کے تو میں آن دیا ہی دو نفل پڑنا بولو سبحان اللہ کی کرنا ماں دو نفل تہیت المسجد دو نفل پڑنا حضور جدو میں میں موقع مل دا ہے میں آن دیا سارے دو نفل نیجد گئے تو دو نفل پڑنا ماں مسجد دو نفل اللہ دے نبی نے فرمایا بلال اے تیری ادا اللہ نو پسند دے اے تیری ادا اللہ نو پسند دے کہ تو اڈا وڈا عمل کرنا ہے اے تیری ادا نیک عمل کرنا ہے اس واسط کوشش کریا کرو بڑیاں چیزیں ہی سیاں نے جنرالا منو علم نہیں تو انو علم نہیں اگر علم ہو جائے تو او دے تے پہرہ دینا چاہیے اگر علم ہو جائے پھر او دے تے عمل کرنا چاہیے تھا سون کے ہم ہی نہیں گواشڑنی چاہیے دے گالو بھی ٹھیک ہے نہیں اگر علم ہو گیا ہے تے پھر عمل دے دعا کرو کہ یا اللہ سانو اس تے عمل دیوی تفیق عطا فرما اور دوسرے نمبر دے مسئلہ سون لگو کہ جدو میں تسی مسجد دے اندر ہون دے اگر جماعت کھڑی اگے جماعت کھڑی یہ پہلی رکھا تھے یا دوسری یہ یا تیسری یہ چوتھی تو کوشش کرنی ہے کہ دوڑ کے جماعت نال نہیں ملنا مسجد دے اندر دوڑنا منائیں مسجد دے اندر دوڑنا کہیں بندے آسے ویکھے نا جماعت کھڑی ہون دی انہ جتی کالی کالی چکی ہے ادھے مینچے وضو کی تہہ دا وضو ہوئے ادھے وضو کوئی نہیں ہویا آگے اللہ اکبر چلو ویرگو ٹھوڑ گئے کی ہو گیا رکھت مل گئی اور رکھت مل گئی تیری نماز ہی نہیں ہوئی رکھت مل دوڑ کی کرنا سوچو نا ذرا جدو نماز ہی نہیں ہوئی کیوں نماز دی کنجی ہے وضو کیے بولو کیے نماز دی کنجی کیے وضو اگر بندے دا وضو ٹھیک اگر بندے دا وضو ٹھیک نہیں اگر بندے دا وضو اچھا نہیں صحیح طریقے نہ لے انہیں وضو نہیں کیتا وضو نہیں فرمایا وہ جنیاں مرضی بھی نمازہ پڑے وہ دی نماز قبول نہیں ہو سکتی کیوں انہیں وضو ٹھیک نہیں کیتا اس واسطے کوشش کریا وضو آرام دینا لکیتا جاوے سکون دینا لکیتا جاوے وضو توڑا ٹھیک ہوئے گا تو توڑی نماز ٹھیک ہے تو اگر نماز ٹھیک ہے تو جنت جاؤ گے نبی پاک نے فرمایا جنت دی کنجی ہے نماز کی ہے نماز تو نماز دی کنجی ہے وضو اگر بنیاد ٹھیک نہ نا ہوئے بابا جی تو اتھے جنہ مرضی بھی سریا پالو نا وہ امارت کھلون دی دیکھو نا وہ امارت کھلون دی اگر تھلے تسان ردے تھوڑے لائے تھلے تسان سیمٹ نہیں پایا ایٹ ٹھیک نہیں لائی تھلے تسان جنابے والا سریا ٹھیک نہیں پایا بیم ٹھیک نہیں پایا اتھے تسی اکھ ہوئے میں دو منزلہ تین منزلہ بنا لو تو مستری آکھنگے جی آیا تو چوتھے پنج میں دینے نے ختم ہو جانا کیونکہ تھلے بنیاد ٹھیک نہیں بنیاد ساری عبادت دی بنیاد وضو اگر تو اڑی بنیاد ٹھیک ہے تو اڑی نماز ٹھیک ہوئے گی جد اتھے نماز نکھلون ہے وضو ٹھیک ہے تو نماز ٹھیک ہے اگر غضو ٹھیک نہیں کالی کالی کیتا ہے جلدی نہ کیتا ہے پتہ نہیں عبدِ عزاز ہوکے نے عبدِ قلے نے تو کس پاسے جاؤ کہ توڑا نماز ویچ بھی دیل نہیں لڑے کیونکہ توڑا غضو ٹھیک نہیں اس واسطے کوشش کرے آکارو کہ پہلا جس مسئلہ دا نانا پتا ہوئے وہ سکھ لینے چاہیدہ ہے کی کرنا چاہیدہ ہے سکھ لینے چاہیدہ ہے علم ہو جانے چاہیدہ ہے کہ اللہ تبارک و اطالہ وہ جدو پھر بندہ سکھ لینے دا وہ دا فیدہ ہندہ بندہ گوھ کسی نے اسے کھا سکتا ہے تو جدو جماعت کھڑی ہوئے ہوئے ہو تو بھی کوشش کر رہے گا کوئی رام سکونہ وہ اگر رکت ننگ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں تو اسی بات بچ پڑھ سکتے ہو لیکن مسجد ہی بھی عدوی نہیں ہونی چاہیدی مسجد عدو دا خیال ہونا چاہید ہے لحاظ ہونا چاہید ہے بچائے نے اللہ تبارک و اطالہ سنسارے انہوں انا مسئلہیں دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے